سٹودنٹ ویلکم ڈو بیٹ اکیڈمی سٹودنٹ سواغات ہے آپ کا بیٹ اکیڈمی میں یہ سیریز میں آپ سب ہی بچوں کے لئے لیا ہوں جو بھی کلاس نائند اینٹرینس کی پریبیشن کر رہے ہیں اور اس سیریز میں میں آپ کو لاسٹ یار کے کوششن سول کرو ہوں گا لاسٹ یار کی پیپر سول کرو ہوں گا اب آپ سوچ رہوٹے ہیں سر لاسٹ یار کی کٹوششن سول کرنے سے ہمارا پیپر کیسے کریک ہو جائے گا کیسے ہم انٹرنس کی پریبیشن کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے خود آپ کو کہا کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کے انٹرنس میں کیا آنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف وہ کوششن سور نہیں کرنے ہیں جو کوششن آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو سمجھنا ہے ان کے کنسپٹ کو سمجھنا ہے وہ ہی کنسپٹ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے لئے مین بات یہ ہے یہ جو ویڈیو لائے ہوں میں اگر آپ صرف ان کو پورا دیکھ لیں گے ان کو پورا دیکھ لیں گے تو انٹرنس 101% کریک ہو جائے گا کیونکہ ان میں میں آپ کو ہر ایک کوششن کو سمجھانے والا ہوں اس سے لیٹڈ جو بھی کنسپٹ ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو پوری دیکھنا اگر آپ آگئے ہو ایک ویڈیو پوری دیکھ لو تو آپ کو سمجھ میں لے گا کہ میرا موٹیف کیا ہے اور یہ موٹیف ویڈیو پوری آپ کو پہلی بار ملے گا ایسا کوئی ایسا کوئی طریقے سے آپ کو پیپشن کرائی ہی نہیں جائے گی ٹھیک ہے اگر اس کے بعد مل جائے تو الگ بات ہے لیکن ایسا ابھی تک تو کوئی نہیں ہوگا جو کی اس طریقے سے پیپشن کرائے گا تو یہ دو ہزار تیس کا پیپر ہے اس میں سائن سیکشن میں پہلے کر رہا ہوں اور سمجھنا چیزوں کو آرام سے جو اگر آپ بچے جیس کا لیول 0 بھی ہے نا وہ بھی انٹرنس آرام سے کریک کر سکتا ہے صرف اس کو کنسنٹریشن چاہیے یہ یقین میں آپ کو دلاتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے جو پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے اس کا انٹرنس کریک ایسا نہیں بلکل بھی آپ کو انٹرنس کریک کرنے کے لیے آپ کی جو مائنڈ کی مائنڈ پاور ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہونے چاہیے تو کوشن کو دیکھنے کا نظریہ آپ کا لگونا چاہیے کوشن نمبر ٹونٹے سکس ہے یہ اس میں تھارٹی کوشن سائنس کی آتے ہیں تو آپ کے پاس جو تھارٹی کوشن ہونے والے ہیں سائنس یہ اب یہاں پر دیکھیں فرسٹ کوشن دیا ہوا ہے ٹونٹے سکس ہمیں بتانے ہیں سمول اپڈیکٹس کون سے ہوتے ہیں جو کی مارس اور زپیٹر کے بیچ میں ہوتے ہیں اور وہ ریول کرتے ہیں چکر کرتے ہیں سن کے چار طرف تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا اس میں اپشن دیا ہوا ہے کومیٹس کیا ہے ایسٹیڈرٹس کیا ہے میٹیورٹس کیا ہے میٹیورٹس کیا ہے تو مان لیجئے اس کانسر کچھ بھی ہے ای بی سی ڈی آپ اس کے کیا کریں گے ٹک لگا دیں گے لیکن ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو چار اپشن کو سمجھنا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ٹک لگا ہے وہی والا کوشن آپ کے نیکس چیئر میں آنے والا ہے تو سمجھو بات کو یہ آپ کو کرنا کیا ہے آرام طریقہ ایسٹیڈرٹس کیا ہوتا ہے میٹیورٹس کیا ہوتا ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو فوٹو گیل میں میں بلکل آپ کے کنسر کلیر کرا دوں گا اگر آپ نے کلاس ایٹ میں کچھ بھی نہیں پڑھایا تو آپ کا سب سارا کلیر ہونے والا ہے تو اس میں بلکل بھی چندہ کرنا ہی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کومیٹ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کومیٹ کیا ہوتا ہے آئیس برف سے پتھر سے روک سے ڈسٹ سے مل کے جو بنا ہوتا ہے اس کو بولتا ہے کومیٹ اور اس کی ایک پونچس ہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ جیسے پاس آتا جاتا ہے سن کے آپ کو پتا ہے سن کا ٹیمپشور کتنا ہے تو آئیس کو یہ ویپرائز کر دیتا ہے تو اس وجہ سے جب یہ ویپرائز ہو جاتا ہے سولی اینرڈی سے تو یہ جو ہے آپ کو ایسے کچھ ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ایسے کچھ آپ کو ملتا ہے لاسٹ میں یہ چیز یہ چیز دیکھ رہے ہو تو یہ کومیٹ ہے تو یہاں تو ہمارا تو آنسر نہیں ہوا لیکن ہمیں حصہ بنید بیا گیا کومیٹ کیا ہوتا ہے اگر سیلیٹڈ کوئی آیا ہے آپ بتا سکتے ہو next ہے ایسٹیرویڈ ایسٹیرویڈ کیا ہوتا ہے وہ بوڑی جو روک سے بنی ہے یہ میٹالی کی بھی ہوتی ہے نون میٹالی کی بھی ہوتی ہے اور یہ سن کے چاروں طرف سن کی اوربٹ میں گھومتی ہے یوز والی کس میں ایسٹیرویڈ بیلٹ میں ابھی ایسٹیرویڈ بیلٹ کہاں پر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مارس اور سن کے بیچ میں مارس اور زوبیٹر کے بیچ میں سوری تو مارس اور زوبیٹر کے بیچ میں ایسٹیرویڈ بیلٹ ہوتی ہے اور سم ایسٹیرویڈ کو ہم جو ہے نگلے بولتا ہیں اور ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ کچھ سنٹیمیٹر سے لے کہ 1000 کلومیٹر تک ہوتا ہے تو آپ کا انسر ایسٹریٹ ہوگی لیکن کیا ہمیں اور چیزوں نہیں سمجھنی اگر آپ اسکپ کر دوگے تو وہ کوشن آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ کوشن آیا تھا اس سال next year آئیں گے آپ کے ضروری تھوڑی نہ ہے کہ یہی کوشن آپ سے پوچھا جائے کہ ایسا نہیں ہوتا یہ کنسپٹ کچھ کنسپٹ ایسے ہوتے ہیں کچھ ٹوپک ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کو سبھی چیزیں سیکھنی ہیں میٹرویڈ یہ ہوتا ہے میٹرویڈ ہوتا ہے ایک پتھر ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے اس کا سائز کتنا ہوتا ہے سینڈ کے دانے سے بڑا اور یہ سن کے اوربٹ میں گھومتا ہے اور میٹرویڈ کا مطلب میٹرویڈ ہم کب بولتا ہے جبھی ایٹموسفیر سے پہلے ہو ایٹموسفیر میں نہ آیا ہو جبھی ایٹموسفیر میں آ جائے تو یہ میٹرویڈ بن جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے دیکھئے تو اس طریقے سے اس سٹیک آف لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بن جاتی ہیں اور میٹرویڈ جو ہے ایک لون اوبجیکٹ کی فارم میں آ سکتا ہے اس کو آپ بولتے ہو شوٹنگ اسٹار ٹوٹتا ہو اتارہ بولتے ہو نیکس کیا ہے فائر بول اگر میٹرویڈ برن ہو جائے بہت زیادہ جل جائے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ لائٹ ہو تو اس کو فائر بول بولتے ہیں اگر وہ جلی نہ تو اس کو میٹرویڈ بولتے ہیں تو آتے ہیں اپنے کوشن پر دیکھو ایک کوشن سے ہم نے کتنا سیکھا میں آپ کو سیکھانے آیا ہوں یہاں پر کوشن سول کرنے کے لئے تو آپ کے پاس گوگل کرو گے تو آپ کو آنسر کی مل جائے لگے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارا آنسر کیا ہونے والا اس میں ایسٹیرویڈ ہے ٹھیک ہے میٹرویڈ نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے میٹرویڈ کیا ہوتے ہیں میٹیورز کیا ہوتے ہیں میٹرویڈ کیا ہوتے ہیں کومیٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا چل گیا ہے انسلیٹ کوشن آئے گا تو آپ بتا دو گے نیکس کوشن کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر ٹونڈی سیون ہے بیکلائٹ اور ملیمائن کس کے اگزامبلز ہیں ابھی آپ نے سنتیٹک فائبر اور پلاسٹکس میں پڑھایا ہے اس میں تھرمو پلاسٹکس کیا ہوتے ہیں تھرمو سیٹنگ پلاسٹکس کیا ہوتے ہیں نائلون کیا ہوتے ہیں ریون کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو ایک آنسل پتا ہے ٹک لگا دیئے ایسے اس سے کچھ آنسل پتا ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں تھرمو پلاسٹکس اور تھرمو سیٹنگ پلاسٹکس کیا ہوتے ہیں تو جو پلاسٹک ڈی فورم ہو جاتا ہے ہیٹ کرنے پر آپ نے ان کو ہیٹ کیا اور وہ ڈی فارم ان کی شیپ جو بیکار ہو جائی برات ہو جائی ہے مطلب وہ اس کے دوبارے سے آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے تو ان کو بول ہے تھرمو پلاسٹک تھرمو کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اینرڈی ٹھیک ہے جہاں پر تھرمو کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ یہاں پر اور پلاسٹک کا مطلب آپ کو پتہ یہ پلاسٹک ہے تو یہاں پر وہ پلاسٹک جو ایک ایزیلی ڈی فارم ہو جاتی ہیں اور ٹیمپریچر دینے کی بعد پولی्ثین پی وی سی جو آپ یوز کرتے ہیں کہ وہ ایکزامپلز ہے تھرمو پلاسٹک کے ٹوائز میں комbs میں کانٹینرز میں جو آپ یوز کرتے ہیں تھرمو پلاسٹک اب آپ سے پوچھ لک recuer کہ ٹوائز میں کون سے پلاسٹک ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہیٹ یہ پتہ چلی ہے تھرمو پلاسٹک ہوتی ہے تو اسی لئے کنسپٹ کو کلئر کرنا ہے نیکس جو تھرمو سیٹک پلاسٹک کیا ہوتی ہے وہ پلاسٹک جو مولڈ ہو جاتی ہے ایک بار مولد جاتی ہیں پھر وہ سوفٹ نہیں ہوتی اگر آپ اتنے ہیٹ کرتا پھر سوفٹ نہیں ہوں گی وہ ان کو بولتا ہے thermosetting وہ سیٹ ہو گئی ہے ایک temperature پر سیٹ ہو گئی یہ آپ کو دیکھنا ہے اور ان کی اگزامبلز ہیں بیکلائٹ اور میلے مائن تو آپ کو پتا ہو چل گیا بیکلائٹ اور میلے مائن کے اگزامبل کیا ہو گئے ہیں thermosetting اگزامبل ہو گئے ہیں بیکلائٹ اور میلے مائن اور یہ floor tiles بنانے کے لئے کام آتی ہیں kitchen کے جو سمانہ ہوتا ہے اس کے لئے کام آتی ہیں اور fabrics جو کی آگ روکتے ہیں ٹھیک ہے next اگر ہم بات کریں rayon اور nylon بھی تھا تو ان کو بھی ہم detail میں پڑھیں گے rayon کیا ہوتا ہے rayon کو بولتا ہے artificial silk دیکھیں پہلے silk جو ہے silk بہت مہنگا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا artificial alternative بنایا تاکہ اس کو ہر آدمی ہر ایک common man اس کو جو ہے afford کر سکے اور یہ کس سے بنتا ہے یہ wood pulp سے بنتا ہے ٹھیک ہے جو cellulose ہے naturally accurate cellulose ہوتا ہے یہ moisture کو absorb کر سکتا ہے اور comfortable ہوتا ہے wear میں یہ رہے ہیں ان کے بارے بات ہوئی ہے nylon کیا ہوتا ہے پہلا synthetic ہے پہلا synthetic ہے جو کی بناؤں chemical سے اگر آپ سے پوچھتا ہے پہلا synthetic کون سا تو nylon ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو دیکھتے رہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب آپ paper solve کر لوگے یہ آپ کی preparation plus paper دونوں ایک چیز ہو رہی ہے اور اس strategy سے آپ 101% interest کر دو لیکن main چیز کیا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس کو share کرتے رہنے تاکہ آپ کو بھی motivation ملے اور مجھے بھی motivation ملے اور یہ کس سے بنا ہوتا ہے nylon تو coal petroleum oil اور water شمعہ ہوتا ہے strong ہوتا ہے اس میں رنکل نہیں آتے اور بہت کم پانی absorb کرتا ہے اور آسانی سے آپ اس کو دھو سکتے next ہے polyester poly کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے many esters بہت سارے esters سے مل کے جو بنتا ہے اس کو polyester بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ester سے مل کے بنا ہے یہ petroleum سے بنا ہوتا ہے strong ہوتا ہے chemical resistant ہوتا ہے رنکل resistant ہوتا ہے اور یہ آسانی سے پانی absorb نہیں کرتا ہے اور جلدی سے سوک جاتا بھی ہے ٹھیک ہے lightweight ہے acid really کیا ہے lightweight ہوتا ہے soft ہوتا ہے warm ہوتا ہے wool کی طرح تو آپ کو بسے لگا کیسے لگ اس کا alternative ہے wool کا wrinkle resistant ہے shrink نہیں کرتا اور سستہ ہوتا ہے wool سے تو ہمارے پاس alternative wool کا پوچھنے نہیں ہے تو آپ بتا دینا کیسے لگ ہوتا ہے اور اس کو آپ dye کر سکتے ہو الگ الگ colors میں ٹھیک ہے generally آپ wool کو نہیں کر سکتے تو آتے ہیں ہم نے question پر question number twenty seven تو ہمارا example یہ twenty seven تھا تو example ہمارا جو ہے answer کون سا ہو گیا اس میں thermosetting plastics لیکن ہم نے سیکھا کتنا یہ question سے وہ آپ دیکھو اب next question ہے which of the following is known as artificial دیکھو اسی question سے آگیا نا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں concept سیکھو اگر آپ کو rayon نہ پتا ہوتا تو آپ بتا دی تھوڑے تو آپ کو پتا ہے artificial کیا ہوتا ہے rayon ہوتا ہے تو next سلتا ہے question number twenty nine iron objects are galvanized by coating it اب galvanized کیا ہوتا ہے دیکھو ہوتا کیا ہے جو ہمارے metals ہوتے ہیں وہ ایک دن سے زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے rusting آ جاتی ہیں ان پر ٹھیک ہے کیونکہ آس پاس کے moisture سے react کرتے ہیں تو خراب ہونے لگ جاتے ہیں corrode ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہم ایک باریک سی layer چڑھاتے ہیں اس کے اوپر پرش چڑھاتے ہیں تاکہ اس material کی پرش جو اس کے اوپر رس نہیں آتا جلدی سے جو corrode نہیں ہوتا تو اس کا answer ہے zinc تو zinc ہمارے پاس corrode نہیں ہوتا تو zinc کی ہم layer شڑھاتے ہیں اس process galvanization بولتے ہیں ٹھیک ہے جی next question کیا چلتے ہیں question number 30 which part of eye controls the amount of flying entering into it کون سا part eye کا ایسا ہے جو light کو enter جتنی light آنی ہے ہماری آنکھ کے اندر اس کو control کرتا ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پاس اس میں راستہ ہے گیٹ کا وہ کون کنٹرل کنٹرل کرتا آئی ریس کم شڑر کھولتا رائے گا ریٹ نا کیا ہوتی ہے جہاں پر ہماری image بنتی ہے ٹھیک ہے lens ہوتا ہے اس میں konvex lens ہوتا ہے konvex lens کی form میں ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہماری image بنتی ہے ریٹ نا پر وہ ہوتی ہے آپ کو لے آتی ہے برین تک یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ question آپ کے پاس اس میں easy تھا کون سا part آئی کا کنٹرل کرتا ہے کتنی light جانی ہے تو آپ پتہ چل گیا ہے which of the force is the contact force contact force تو ہمیں پتہ ہے پوش پوش جہاں ایسا تو نہیں ہوگا contact میں لگ رہا تو force of gravity to contact force نہیں ہوا magnets ہیں دو magnets ہیں دو magnets کو دور دور رکھو کی وائٹ لائٹ کا ٹوٹ نا وائٹ لائٹ ٹوٹ تی ہے سات کلر میں اور وہ جو سات کلر ہوتے ہیں نا بھائی ان کو بولتے ہیں ویب گیور بولتے وی وائل لائٹ انڈیگو بلیو گرین یلو اورنج ریڈ تو اس ہی وائٹ لائٹ کو سات کلر میں ٹوٹ نا ہے اور سب سے کم ہوتی ہے ریڈ تو یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے سب سے کم سکیٹر ہونے لائٹ کون سی ریڈ ہے سب سے سکیٹر ہونے لائٹ کون سی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیفریکشن یہ ہے کوئی آگیا لائٹ کے سامنے یا کوئی اوبجیکٹ آگیا وہ کس طریقے سے تو دیکھو یہ پولی کوٹ ہو پولی ایسٹر اور کوٹن سے مل کے بنائے تو پولی ایسٹر کوٹن سے مل بنایا تو بلینڈ فائبر ہے کوٹ 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 کا مطلب کوٹ ملنے سے بنایا تو بلینڈ ہے پولی ایسٹر میں بھی آگیا بھائی پولی ایسٹر تو ایک سیمپل فائبر ہوتا ہے اور یہ ایسٹر بہت سار ایسٹر جب ہو جاتے ہیں اس لئے پولی لگاتے ہیں تو ایسٹر ہی لیکن بہت سار ایسٹر ہے تو آنسر جائے گا برینڈ فائبر یہ نہیں ہے چار پانچ کوشن بن رہے ہر ایک کوشن کے بارے میں بتا رہا ہوں اس سے چار پانچ کوشن کم سے کم بن جائیں گے تو اس لئے میں جو آپ کے پاس کم برینڈ کم برینڈ اگر کم برینڈ ہوتا ہے تو گیس نگلتی ہے کاربن ڈاکسائیڈ لیکن کاربن مون اکسائیڈ نگلتی ہے نائٹروجن تو نائٹروجن کو نکلے کاربن گیس بھی نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا کاربن مون اکسائیڈ ٹھیک ہے اب نیکس ہے جب دو اوبجیکٹس ہیں جب وہ رب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ملہ دو اوبجیکٹس اگر ہم رب کریں تو کیا ہون کے بیچ میں تو ایک کے پاس چارج آئے گا ایک کے پاس نہیں آئے گا دوسرا گین کرتا ہے بہت امپورڈن ہے بہت ملیریا ہے پروٹوزوہ کی ہو رہی ہے چکن بکس پولیو میزلز ہیپٹائیڈس بھی ویرس کی ہو رہی ہے سٹرس اینگر بیکٹیری کی ہو ہوتی ہے پلانٹ ڈیزیز ہے نیچے آپ پوچھ سکتا کہ پلانٹ ڈیزیز کونسی ہے آپ پوچھ سکتا کہ پروٹوزوہ کی ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو جان نہیں ہے اور اگر آپ دیکھو اس میں آنسر ہو جائے کوشن نمبر کون سے بیکٹیری سے نہیں ہو رہی ہے تو آپ بات سٹرس اینگر یہ کس ہوتی ہے پلانٹ ڈیزیز ہوتی ہے ٹائفائیڈ آپ نے بتا میزلز آپ نے کیا بتا میزلز دیکھو میزلز ہمارا آنسر ہمارا آنسر ہمارا آنسر بتا دیا ایسے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو نیکس اگر ہم بات کریں کوشن نمبر اس میں کوشن نمبر تھرٹی سوال ہو گیا کوشن نمبر تھرٹی ایٹ کے بارے میں اس میں دیکھو کون سا کیمیکل پریز ریویٹ کی طریقے سے ہوتا تو سوڈیم بینزویٹ اس کا آنسر ہے اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے تو بتانا پی سے سٹینڈ کرتا ہے تو آپ کمنٹ کر گیا بتانا گر آپ بچے سچ میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جین ہے یہ نہیں ہے آپ جو یہ نہیں ہے next which of the following organism is able to fix atmospheric nitrogen atmosphere میں nitrogen کون سا organism fix کرتا ہے تو لیکٹو بیسیلس تو دھائی میں ہوتا ہے بھائی پینی سیلیم آپ کو پتنی چیز رائزو پاس کیا ہوتا بلیک مول ہوتا ہے پینی سیلیم کا دیکھو وہی کوشن سیم پیپر میں آگے دو کوشن ہم نے دیکھ لی ایک طوپ کو سیر سمجھا اور کوشن ریپیٹ ہو رہے تو دیکھو پیپر میں کیسے ریپیٹ ہوں گے ہر سال ریپیٹ کیسے ہونے والے ہیں جن بچوں نے سمجھا تھا آنسر کی سم ملی رہا ہوتا ہے تو بھار میمبرین نہیں ہوگی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر سیل پلانٹ سیل 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 یہ سب prokaryotes نہیں یہ سب eukaryotes ہیں تو بلو گرین الگ سیل کیا ہو جائے گا آپ پاس prokaryotes ہو جائے آنسر ہو جائے پوچھا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس سوال پوچھے آنسر ہو جائے پیٹ ٹیوری گلین سوال کو سوال 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 تیل ہارویس سوال دوائی ڈالتے ہیں اس پر ویڈ مطلب ہوتا ہے اس سے جو ان وان پلانٹ آنسر ہو جائے بیکٹیریا ہوتے ہمارے بیکٹیریا ہمارے بیس الیکٹر کنڈکٹر الیکٹر کنڈکٹر بیس کون سا سیلور بیس الیکٹر کنڈکٹر ہوتا بھائی مین گیس پریزن لپج لپج لکی پیٹرولیم گیس بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس میں بیوٹین پروپین دونوں ہوتا لیکن مین گیس بیوٹین ختم ہونے کی کگار پر ہیں پہلے سمجھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ان دینجر سپیس ہوتی ہیں جو ختم ہونے کی کگار پر ہیں سارے تینگر ختم ہونے کگار پر ان دینجر ہیں جو پیٹیولر کسی ایک ریجن میں پا جاتے ہیں کیونکہ ان کا اس کو مہا کا ہونے ختم ہونے بولتا ہے ان دینجر چلڑن جو ہے گین ہائٹ کرتا ہے تو کرتا ہے ایڈولیس میں اور اس کا دیفرنس آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے ایڈولیس جو ہے گیارہ سے 19 سال کی بیچ میں ہوتی ہے اور جو پی بیٹی جو ہوتی پی بیٹی ہوتی جب آپ کی بل ہوتا ہے ریپروڈکشن کے اور گیارہ سال کے بیچ کیا بولتے ہیں ایڈولیس ہے اس میں آپ کے پاس یہاں ہو جائے گا آجائے گا ایڈولیس ٹھیک ہے نیکس ہے یہ مجھے اے اور سی مینار کو بتانا کمنٹ کر کیا ہوتا ہے آپ کا کوشن اسے ریٹ بھی آ سکتا ہے voice box is also called voice box کو ہم لیرنگ سو پر فیرنگ ہوتا ہے دیکھو اس لیے سمجھ نہ سمجھ کرنا سارے کوشن پتائی ہوگا سب سیادہ جو بھوٹر ہولڈ کر سکتا ہے لے کر سکتا ہے force upon area force upon area kis کو بھولتا ہے بھائی force upon area force upon area بھولتے ہیں pressure کو ٹھیک ہے ایک particular area میں force رگھتا ہے اس